سلام علیکم دوستو اس وقت ہم اسلامباد سبزی منٹی میں پیاس کے سیکشن میں موجود ہیں جس طرح کے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیاس کی بولی شروع ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامباد سبزی منٹی میں پیاس کا کیا ریٹ چل رہا ہے کیونکہ بولی میں الگ ریٹ ہوتا ہے سبح کے ٹائم الگ ریٹ ہوتا ہے تو آپ کو ابھی جانکاری دے دیتے ہیں اسلامباد سفدی منٹی کے پیاس کے حوالے سے سامنے جو آپ پیاس دیکھ رہے ہیں یہ انڈین پیاس ہے جو براستہ دبائی آتے ہیں اور یہ ساتھ جو ہے پاکستانی پیاس لگا ہوا ہے اور اس طرح بھی انڈین پیاس ہیں وہ جو کونے میں لگے ہیں وہ چینیز ہیں یہ چینہ کے پیاس ہے چینہ کے پیاس لوگ اتنا حاصل پسند نہیں کتے یہ بڑے سیاس کے ہوتے ہیں مہنگائی میں بڑے سیاس کے لوگ پسند نہیں کتے درمیانے سیاس پسند کتے تو یہ ریٹ کی ح ب�ش لیتے ہیں شبیر بھائی آپ نے کھریدا ہے یہ کون سا پیاس ہے مصر کے پیاس ہے وزن کتنا ہے اس کا بریٹیس کیome اور اس کا ریٹ کیا ہے آپ نے ابھی بولی میں کیا ریٹ خریدیا چھتیس سو کا وزن کتنا پتا ہے آپ نے بتیس کلو مصر کے پیاز یہ مصر کے پیاز ہے بتیس کلو اچھا جی اور یہ سامنے کیا ریٹ بکے یہ چونتیس سو کا بکے اس کا کتنا وزن ہے چھے دڑی اور انڈین پیاز کیا ریٹ بکے آج پانچ ہزار ایکوینجہ سو وزن سات دڑی اچھے مطلب یہ کہ اوارال یہی ریٹ چل رہا تھا منڈی میں کیا تقریبت کم سے کم کیا ریٹ بکے ایکوینجہ سو روپے بکے اور اچھا چھتیس کلو پیاز اور دوسرا پیاز کیا ریٹ بکے آہ ہمارے پاکستان کا یہ بوری جو ہے تیرہ آزار چودہ آزار ساڑھے تیرہ آزار کا یہ بوری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستانی پیاز ہے اس کا وزن کتنا ہے لوگ جی سو کلو ایک سو دس کلو بھی ہوتے ہو سامنے جو دوسرا جالوالا وہ پیاز کیا ریٹ بکے ساڑھے تیرہ آزار روپے کا بکے اور یہ دوسرا یہ سامنے یہ بھی ساڑھے تیرہ آزار کا بکے مطلب یہی ریٹ چل رہے تقریبا تیرہ ساڑھے تیرہ آزار روپے بوری کا اچھا اور شبیر بھائی چائنا پیاز کیا ریٹ بکے پچیس سو کا پچیس سو کا وزن کتنا ہے اس کا انیس کلو انیس کلو پچیس سو روپے کا یہ کیوں لوگ پسند نہیں کہتے وجہ کیا ہے کہ آپ بھی موٹا ہے ہوتل والے صرف لوگیں جاتے ہیں اچھا جی ویسے مطلب کم سے کم کیا ریٹ بکے اس میں پچیس سو کے بکے اچھا جی آپ کو مطلب مارکیٹ کا پورے پتہ ہے نا جو ریٹ ہمیں آہ شبیر بھائی نے بتایا یہی ریٹ ہوتے ہیں اور آل مارکیٹ میں لیکن دوسری بات یہ ہوتے کہ آہ سو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تین سو چار سو روپے کا فرق ٹرڑے میں یا بوری میں ہوتا رہتا ہے مختلف بوری میں کیونکہ ہر جگہ پہلک کلک بولی ہوتی ہے اور بولی ہو چکی ہے آل لڑی جو آپ کے سامنے دیکھ رہے لوگ اپنے اپنے مزل کی طرف جا رہے ماں لوڈ کر رہے آپ کے سامنے یہ چائنہ پیاز لوڈ ہو رہا ہے تو یہ سیچویشن ہے آج اسلامباد سبزی منڈی میں پیاز کا اور آپ خود انتاظہ لگا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن رہے گا انشاءاللہ پاکستانی پیاز جو ہے نا دن با دن بڑھتے جا رہے جس طرح کہ میں آپ لوگ بتا رہا تھا پہلے پیاز نہیں ہوا کہتے تھے اب وہ سامنے جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں نا یہی جو سارا سیکشن بڑھا ہوا ہے اور یہ پاکستانی پیاز ہے اور اس طرح بھی درمیان میں سے پاکستانی پیاز لگا ہوا ہے وہ کونے پہ بھی جو ہے نا دو تقریباً دو تین گاڑی ہے جو ہے نا پاکستانی پیاز ہے تو الحمدللہ پاکستانی پیاز جو سامنے میں ہے ہمارے مصر کے پیاز بھی ہیں اور ساتھ پاکستانی بھی تب بھی ریڈ جو ہے تقریباً میرے حال میں بان چھے سو کے درمیان چھے سو ساتھ سو روپے کے دڑی چل رہا ہے تو بس یہی سیچویشن اگر رہے تو بہتر ہے کیونکہ اس سے زیادہ کم ہوا تو پھر نقصان ہی زمیندار ہمارے نقصان میں جائیں گے